ہیلو فرنڈز اسلام علیکم میرا نام محمد عبداللہ دعوت ہے دوسری جنگ عظیم سے تو ہم سب بخوبی واقف ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی جنگ کی بات کریں گے کہ جس میں پوری دوسری جنگ عظیم کے کسی بھی محاذ کے مقابلے میں سب سے زیادہ نقصانات ہوئے اگر ہم اس جنگ کو دوسری جنگ عظیم کا سب سے ڈیڈلیس بیٹل کہیں تو بجاہے دوسری آپ اس جنگ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس جنگ میں ٹوٹل گیارہ لاکھ سے زیادہ جنی نقصانات ہوئے یعنی گیارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے یہ جنگ اور کوئی نہیں بلکہ سٹالینگراد کی جنگ ہے دی بیٹل آف سٹالینگراد جو کہ نازیوں اور سوویت یونین کے درمیان لڑی گی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس جنگ کی نوبتی کیوں آئی آخر اس جنگ کا آغاز کیسا ہوا آئیے جانتے ہیں دوستو دراصل یہ جنگ 23 اگست 1942 کو شروع ہوئی اور 1942 دوسری جنگ عظیم کا وہ سال تھا جب نازی جرمنی نے ایک طرف تو بریعظم افریقہ پر حملہ کر دیا تھا اور دوسری طرف ان کی برطانیہ اور روس سے بھی کافی شدید جنگ جاری تھی اب جرمنوں کی فتح کے لیے ان کے لڑاکہ تیارے اور توپیں بہت اہم تھی اس کے علاوہ ٹینکوں کی اہمیت کا تو یہ عالم تھا کہ جرمنوں کے پینزرز ان کی فتح کا راست تھے ان کی فتح کی کنجی تھے لیکن اصل مسئلہ تو دوستو یہاں شروع ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہتھیار ہیں یا جتنی بھی یہ جنگی مشینری ہیں ان سب کے کام کرنے کے لیے تیل کافی مقدار میں درکار تھا اب جرمنوں کے پاس تیل کے زخائر ختم ہوتے چلے جاری تھے جس طور کے ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں سوویت یونین یا نیچرل ریسورسز کے حوالے سے مالا مال ملک تھا اور سوویت یونین کے پاس بے شمار آئل فیلڈز تھی اب نازی جرمنوں کی نظریں سوویت آئل فیلڈز پر لگ دیں اور نازی کمانڈرز نے ان آئل فیلڈز پر قبضہ کرنے کا ارادہ بھی کر لی لیکن اب نازی کمانڈرز کے فیصلے میں اور ان کے حملے میں اور سوویت آئل فیلڈز کے درمیان صرف ایک ہی رکاوٹ تھی اور یہ رکاوٹ تھی ایک بہت ہی سٹریٹیجک اور اہم شہر سٹالنگراد جسے آج ہم والگو گراد کے نام سے جانتی ہیں دوستوں اگر تو جرمنوں کو یہ فتح چاہیے تھی اور اگر وہ آئل فیلڈز پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو سٹالنگراد جیسے رکاوٹ کو راستے سے اٹانا جرمنوں کے لیے لازم تھا دوستوں سٹالنگراد کی جنگ کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس جنگ کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا اس جنگ کی دراصل کہانی کیا ہے آخر جرمنوں کو کیا کوئی اس جنگ میں فیصلہ کون فتح ملی کیا سٹالن اور سوویت ہائی کمانڈ نے جرمنوں کے اس حملے کو سنجیدگی سے لیا سب کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگلی ویڈیو تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے جتنا ہو سو کہ آگے شیئر کریں تاکہ میں اسی طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز آپ کے لئے اس چینل پر آتا رہوں تو دوستوں اگر آپ ہمیں کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں یا آپ ہمیں کوئی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکھنے میں ضرور آگا کریں انشاءاللہ ملتے ایک نئی ویڈیو میں شکریہ